پاول لونگین جنگ کے خلاف ایک فلم بنانا چاہتے تھے وہ سوویت افغان تنازے کی بربریت اور بے تکے پن پر اپنا موقف دینا چاہتے تھے ایسا کرنے کی کوشش میں روسی معاشرے میں موجود وہ زخم اور درارے سامنے آگئیں جو آج بھی باقی ہیں یہ زخم بھرنے سے رہ گئے اور اب بھی ہمارے تحت شعور میں کہیں گل سڑ رہے ہیں فلم لیونگ افغانستان پر متعدد روسی سیاستدان سابق فوجی اور دیگر حلقے سخت تنقید کر رہے ہیں کیونکہ اس میں افغان مجاہدین سے لڑنے والے سوویت یونین کی فوج کی منفی اکاسی کی گئی ہے ان کے مطابق روسی فوجیوں کی لوٹ مار شراب نوشی اور آپس میں لڑائی کے مناظر روس کے امیش کے لیے نقصان دے ہیں اس طرح کی چیزیں صرف ہماری نوجوان نسل کی توہین ہیں وہ نوجوان نسل جسے وطن سے محبت کی تعلیم دینی چاہیے فلم میں جو دکھایا گیا وہی غلط ہے روسی فوجی لٹیرے شرابی یا فضول لوگ نہیں تھے وہ ایک مسلح اور منظم فوج تھے فلم کے ناکدین فلم کے ڈائریکٹر کو مغربی جاسوس کہہ رہے ہیں اس فلم کے ڈائریکٹر کے لیے یہ فلم روسی معاشرے کو خود اپنے بارے میں سوچنے کا ایک موقع فرام کرتی ہے ہمارے پاس اپنی ہی تاریخ کا کوئی اخلاقی جائزہ موجود نہیں جو جائزہ ہے اس کے مطابق روس ہمیشہ درست ہوتا ہے لیونگ افغانستان کی ایک پرائیوٹ سکریننگ کے موقع پر فلم بینوں نے ضمیر جنجوڑے جانے کا خیر مقدم کیا ہے کسی کو اس جنگ کی ضرورت نہیں تھی ہم وہاں جو حاصل کرنا چاہتے تھے حاصل نہیں ہوا چونکہ یہ ممکن نہیں تھا تاریردان کہتے ہیں کہ ہم نے افغانستان میں دو غلطیا کی ہیں پہلے یہ کہ ہم وہاں گئے کیوں اور دوسری یہ کہ ہم وہاں سے کیوں نکل آئے سوویت یونین کا افغانستان کا نو سالہ قبضہ جسے امریکی قومی سلامتی نے یو ایس ایس آر کے ویتنام کا خطاب دیا تھا اس میں ہزاروں جانے گئیں فلمیکرز کے لیے اب وقت ہے کہ اس پر دوسری نظر ڈالیں